بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداز حسین شہزاد لندن سے اپنے ویلوگ لندن ٹاک کے ساتھ آپ کے خدمت میں السلام علیکم ارس کرتا ہوں ناظرین کل جمعیرات کا دن بڑا ہی اہم دن تھا اور اس دن ایک ٹکر کا آدمی اپنی زبان کھوڑنے پر مجبور ہوا پڑے عرصے کے بعد پپلیکلی سامنے آیا سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور ان مقدمات میں جو بلکل نجائز بنائے گئے ہیں ان میں ایک ایسے شخص کو طلب کیا گیا تھا جو ان مقدمات کے اندراج کے وقت ان لوگوں کی اپنی قید میں تھا جنہوں نے یہ مقدمات قائم کیے جی ہاں آپ سب دیکھ چکے ہوں گے عمران ریاض خان جو ہے وہ سامنے آئے پبلیک میں آئے اور پاکستان زندہ بات کا نادہ لگایا اور اس بات کا مو بورتا ثبوت دیا کہ عمران ریاض خان جو ہے وہ پاکستان کی آواز ہے اور پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں اور خاص طور پر کچھ سرکاری ملازمین نے جن میں پولیس والے بھی شامل تھے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں اور عمران ریاض کی اس پیشی کے موقع پر ان کے وکیر نیا علی شفاق نے میڈیا ٹاک بھی کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر کرنا جس کے بارے میں ڈسکس کرنا آج کے ویلاغ کی اہم ترین بات ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں پاکستان کی ایک ایسی جو ہے بری شخصیت برا چہرہ سامنے آیا کہ جس نے فلسطینیوں کے خلاف یہودی لابی کے حق میں تقریر کی وہ کون ہے اور وہ کون سی ایسی شخصیت ہے اور اس کا پاکستان کی بڑے سیاستدان مریم نواز کے ساتھ کیا تعلق ہے اس بارے میں بھی آج کے ویلاغ میں روشنی ڈالنی مقصود ہے تو ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے کی خبروں کی طرف لے کر چلوں گلوچستان میں نواز شریف نے گلوچی عوام کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا اس کے بارے میں بھی اہم معلومات آپ تک پہنچانی ہے لیکن گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور میری اور آپ سب کے ساتھ مل کر پاکستان کی آواز بن جائیں عمران ریاض کی آواز بن جائیں تو ناظرین عمران ریاض کی سیشن کوٹ کی پیشی کے دوران کیا واقعہ پیش آیا کیا افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ذرا بات کر لیتے ہیں ناظرین آج کی صحافت میں ایسے ایسے دگڑ دلے موجود ہیں کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی نہ کسی کی نجائز اراد ہیں تو بلکل بے جانا ہوگا ایک ایسے ہی دگڑ دلے نے جس کا میں نام تو نہیں جان سکا لیکن صحافیوں کے اندر گسیوی ان کاری بیڑوں میں سے ایک ایسا شخص جس نے امران ریاض کی پیشی کے موقع پر ایک سوال کر دیا سوال کرنا ہر شخص کا حق ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے لیکن اس قسم کا بہہودہ گٹیا اور غلیظ سوال کرنا ہے ایک ایسے اس شخص کے ساتھ جو مسیبت میں ہے جو بے بسی اور بے قسی کی زندگی گزار رہا ہے اور کسی زمانے میں وہ بہت بڑی آواز تھا لیکن اس آواز کو دمانے کے لیے اس کی زبان کار دی گئی تو اس گنڈے اور غلیظ صحافی نماء گٹر نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اتنی مصیبت اور اتنی بے بسی لاچاری کے باوجود امران ریاض کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی تحمل کے ساتھ اشارہ میں اس کو منع کیا اور اس قسم کا سوال پوچھنے والے کو یہ کہہ کر خموش کرانے کی کوشش کی کہ میں تو اس وقت مصیبت میں ہوں خدا نہ کریں کہ کبھی یہ مصیبت تم پر بھی آئے لیکن اس قدر گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اس قدر بے خودے لوگ ہوتے ہیں نہ جانے کہاں سے یہ صحافی بن کر چلے آتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اسی قسم کے صحافی ہیں جو میری اسی ویڈیو میں جو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا سپین میں صحافت کے نام پر مجرے بھی سنتے رہے ہیں اسی طرح کے صحافی آپ پاکستان میں بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کو نہ تو علف کا نام کوکو آتا ہے لیکن سوال کرتے وقت وہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ پوچھ کیا رہے ہیں اور اپنی غلاظت بری زبان سے کس قدر تقریب پہنچا رہے ہیں معاشرے کو بھی اور اس شخص کو بھی اور اس شخص کی فیملی کو بھی جس نے پاکستان کی محبت میں وہ جرموں کی سزا بھی پائی ہے جو اس سے سردرد نہ ہوئے تھے ناظرین کون نہیں جانتا کہ امران ریاض خان کی زبان کاٹی گئی ہے اور جن لوگوں نے کاٹی ہے وہ اس قدر ظالم ہے کہ ان سے بھی میرا یہ سوال بنتا ہے کہ کیا آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے آپ نے کسی کے بچے کے ساتھ جس قدر تشدد کیا اور جس طرح سے آج ان کی تصاویر سامنے آئیں وہ اس بات کا مو بوڑتا ثبوت ہے کہ آپ انتہائی گھٹیا ذہنیت کے اور ظالم ترین شخص ہیں کہ جنہوں نے ایک پڑھے لکھے نوجوان کو اس قدر بوڑا بنا دیا اور اس پر اس قدر تشدد کیا کہ اپنی زبان سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا ناظرین اس موقع پر علی شفاق کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جن کے بارے میں یہاں برطانیہ میں ایک اور انہی کے ہم پیشہ شخص نے یہ افوائیں پھرارکی دیں جو عمران ریاض کے معاملے میں پیسے لے کر خاموش ہو جائیں گے لیکن جرت اور بباقی کی اس نشانی اور اس شخصیت کو ہمارا سلام ہے کہ جنہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ہر طرح سے ساتھ نبایا اور ان لوگوں کی باتوں کو بھی غلط ثابت کیا اور ان کے مو پر تمہچہ رسید کیا جو پاکستان سے باغ کر یہاں آ کر اور یہ کہا کرتے تھے کہ میاں علی شفاق جو ہے وہ پیسے کھا گیا ہے میاں علی شفاق نے اس موقع پر بات کی کرتے ہوئے انتہائی دلیری کے ساتھ اس بات کا عیادہ کیا کہ عمران ریاض بولے گا ضرور بولے گا اور ان قریب علاج کرانے کے بعد اس کی آواز پاکستان میں تکر کی آواز بن کر سامنے آئے گی لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پھر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس گندے شخص کو بھی جو لاہور پریس کلب ہے ان کے صدر اور ان کے سیکٹری صاحب سے میں اس بات کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے شخص کو ڈونڈ کر اس کی جو بھی صحافتی جو اس نے لبادہ پہن رکھا ہے اس کو بے نکاب کر کے اپنی صفوں سے نکالا جائے اور جو اس قسم کے بہودہ گٹیا سوالات کرنے والا شخص ہو کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ایک شخص ایک سو چواریس روز ان ظالموں کی قوبت خانوں میں گزار کر آیا ہے جنہوں نے اس کی شکل بگار دی اس کی جوانی کو بڑاپے میں تبدیل کر دیا اس کا خلیہ بگار دیا اور اس کو آنے والے مستقبل سے محروم کر کے ان کے خاندان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے اور یہ بھی نہیں سمجھاتی ہے کہ کس کس کی گارنٹی پہ وہ شخص جو ہے امران ریاض باہر آیا ہے اور اس کی جان بچی ہے اور کون کون اس بات میں زامن ہے اس کے خاندان پر اس کے والدین پر اس کے بچوں پر اس کی بیوی پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جنہوں نے اپنے نوجوان خاندان کے فرد کو بیجا اور وہ بوڑا ہو کر واپس آیا سوال کرنے والے کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ بھی کسی کا باپ ہوگا وہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا لیکن اس نے اس قدر گھٹیا سوال کیا کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صحافت کے میدان میں اب کس قدر گھٹیا لوگ آگئے ہیں بازاری لوگ آگئے ہیں اور ٹکے ٹکے کا مائک پکڑ کر اور جو ہے اس قسم کے بےودہ گھٹیا سوالات ایک ایسے بے بس شخص سے کر رہے ہیں اور یہ بھی کئی بائید نہیں ہے کہ یہ سوالات کون کروا رہا ہے ناظرین جب ہم پاکستان میں ریپورٹنگ کیا کرتے تھے تو ہماری شفوں میں بھی ایسے ایجنسیوں کے لوگ موجود ہوتے تھے جو ڈائری بنا کر جو ہے روانہ کرتے تھے اور وہاں سے پریس کانفرنسی یا کسی قسم کی جو ریپورٹ ہوتی تھی اس کو وہ صحافی بن کر کور کر رہے ہوتے تھے ہمیں تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ صحافی نہیں ہے اور ہم نے ہمیچہ ان کو کبھی بھی سوال کرنے کی جرد نہیں دی تھی کہ یہ اپنا موہ تو چھپا لیتے تھے لیکن سوال نہیں ہم ان کو کرنے سے دیتے تھے تاکہ یہ نہ ان کو کہا جا سکے کہ یہ صحافی ہیں لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ عمران ریاض کی پیشی کے موقع پر بڑے بڑے پھلے خان صحافی وہاں موجود ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا کیونکہ اب تو صحافت کے لبادے میں جوہے کے اڈے چلانے والے کرائم کرنے والے اور اسی طرح شاؤں کو جو ہے وہ چکلے چلانے والے جو ہے وہ بھی صحافی بنے بیٹے ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا اور آج بھی اپنے ٹیم کو کہوں گا کہ مجرہ دیکھنے والے ننگے مجرے دیکھنے والے یورپ میں جو ہیں وہ بھی صحافی بنے بیٹے ہیں اور اپنے آپ کو کلم کی حرمت کا پاسدار سمجھتے ہیں لیکن اندر سے اسی غلازت سے بڑے بیٹے ہیں جس غلازت سے اس صحافی نے عمران ریاض کو یہ کہا کہ آپ کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے یہ کہنا بھیجانا ہوگا کہ ایک پاگر کتا تھا جس نے عمران ریاض کو کٹنے کی کوشش کی لیکن عمران ریاض تو پہلے ہی بڑی مسیبت اور بڑی بے کسی اور بے بسی کی علامت بن چکا ہے لہٰذا اس شخص کو بری طرح سے اپنے ہی موہ پر تھوکا ہوا چاٹنا پڑا اور یہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موقع سے بھاگ گیا ورنہ شاہ صحافی اس کی چھتر پریٹ کر جاتے کچھ کہنا چاہیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ایسی شنگیہ بات کرنے کا تو کوئی فیدا ہے روکسی میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں روکسی میں جاتے ہیں طبیعت آپ کی کیسی ہے بہتر ہے شاکر جا کے وہاں پہ کب وہاں پہ جا کے باپسی میں بتاتا ہوں سارا سارا پاتے ہیں ججز گیٹ پہ جائیں پھر انشاءاللہ آپ سے جلدی انشاءاللہ تفصیلیں بہت باتیں کرنا چاہتے ہیں ابھی بولنے میں بہت ایشیوز ہیں اور ایشیوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں باقی آپ سے تفصیل جو ساری گفتگ ہوئے ہیں ہم سیشنسپورٹ گیٹ پہ جو ہے وہ کرتے ہیں بہت کچھ بولنا چاہتا ہے بہت باتیں کرنا چاہتا ہے اور آپ کی سوچ سے اور توقع سے بہت زیادہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہر چیز کا ایک مناصف وقت ہے سب سے پہلے اس کی جو ریکووری ہے وہ ہمیں سب سے امپورٹنٹ اس کی ریفرنس اور پریورٹی جو ہے وہ اس کی ہے ایلی بھائی اتر کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو اگر آہستہ اشارہ شاکر بہا جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے جائیں آگے ساکر ہے وہ میرے کانٹنٹ چیٹر ڈوہ ہے اس کی کوئی لیڈی آئے جیجا نہیں دیکھا لیڈ وارنگا یہ یا آجی 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 آگے آجی موسیقی ناظرین اس کے ساتھ تھا ایک اور بڑی اہم خبر جس کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا ایک خاتون ہے امیدرہ علی جس کی ہم آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں ایک تصویر بھی دکھا رہے ہیں اور یہ تصویر نہیں بہتا ثبوت ہے کہ امیدرہ علی جو مریم نواز کی پروردہ ہے اور یہ وہی خاتون ہے جو شباز شریف کی حکومتی پی ڈی ایم کی اس میں ایک وفا بسرہ ہو گیا تھا جس میں ایک انکر بھی شاملٹا اور انییلہ علی بھی شاملٹی اب یہی انیلہ کیا کرتی دکھا رہی ہے امریکہ میں آئیے اس لیڈیو میں ملابا فرمائے میں نے انیلہ علیہ لکھارا ہے اگر آپ کو قرآن کرنکے موسلم امارکان پاکستانی فرقی اور جیوش پہلگی انشاءاللہ 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 اے اینکر اینکر سیارہ کہ آپ کے منتے ہیں اور اس کے ساستے میں کام کی ہے جزوہ جوالیوں میں ہمارے کیا ساتھ کرتے ہیں ہمارے کی بہترین میں ہمارے کی کوئی ساتھ کرتے ہیں میرے ساتھ نے انتخابہ نہیں نوازنی اور اپنی شہر جوی شہر بہت 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 ہے and in مسلم faith we call it you see how close we are the war to destroy the Jews and the Jewish homeland must end once and for all جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو لوگ عمران خان کو یہودی کہتے تھے آج ان کا چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے وہ مریم نواز کی چہتی یہ عورت جو ہے وہ امریکہ میں جا کر یہودی لعبی کی جسرہ حمایت کر رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اس کا خاندان بھی یہودی لعبی کا حمایت کی ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی تردد نہیں کرے گا ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ مریم نواز کی یہ خاص دوست جس کو ایک وفد کے اندر اسرائیل بیجا گیا تھا شباہ شریف کے حکومت میں امریکہ میں کیا گل کھلا رہی ہے اور مظلوم فلسطینیوں کے زخموں پر کس قدر نمک چڑک رہی ہے اور یہ بھی انتہائی قابل مظمت جو ہے وہ بات ہے کہ کاغذات حاصل کرنے کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے یا پاس بورڈ حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے اپنے ملک کی مٹی پلیت کرتے ہیں یہ لوگ بالکل جو ہے قابل معافی نہیں ہیں لیکن دیکھنے کی بات تو یہ ہے اور دھور کرنے کی بات یہ ہے کہ ساتھی کس کے ہیں مریم نواز کے ساتھ یہ تصویر بھی آپ مرادہ فرمائیں بہت ناظرین دیکھا یہی انیلا علی جو فلسطینیوں کو برا بلا کہہ رہی ہے اور ایک دن اسرائیل کو دنیا کا بہت بڑا ملک ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے وہی انیلا علی مریم صفدر آوان کے ساتھ کھڑی تصویر بنا رہی ہے اور یہ تصویر اس موقع کی ہے جب اس کو وفت میں شامل کر کے اسرائیل بھیجا گیا تھا جس میں ایک ویلہ اینکر بھی شامل تھا تو ناظرین یہ وہ لوگ ہیں ان کے چہرے آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں اور ایک اور آپ کو جو ہے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف نے بلوچی عوام کی تزہیق کی ہے اور وہی بلوچی عوام اب اس کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے تلوے چاڑتے پھر رہے ہیں باپ پارٹی کے اتحاد کی صورت میں جبکہ اسی بیمار شریف نے بلوچ سرداروں کی یا بلوچ کے عوام کی روایتی پگڑی پہننے سے کس طرح انکار کیا آئیے اس ویڈیو میں بلاغ جیتا ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں میاں بیمار شریف کو بلوچی روایتی پگڑی پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ اس کو پہننے سے انکار کر رہے ہیں یہ ہے بلوچ عوام کی روایات کی اور ان کے اس کلچر کی جو ہے وہ بیزتی جو میاں بیمار شریف نے اپنے دورہ بلوچستان کے دوران کی لیکن ابھی بلوچ کی عوام اور بلوچ کے سیاستدان جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے تلوے چاٹنے میں مصروف ہیں اور باپ پارٹی جو ہے جس کا شاید اپنا بھی کوئی باپ نہیں ہے وہ اس اتحاد پر بغلے بجا رکھی ہے تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا جو عمران ریاض کے بارے میں لنڈن کے ایک صحابی نے کیا اور ہمارے دوست جمیل فاروقی نے اس ٹویٹ پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس شخص کچھ زیادہ نہیں جانتا لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اس شخص کو جانتے ہیں یہ بہت بڑا لفافہ نہیں بلکہ بورا ہے اور دو بھائی ہیں ایک بھائی جو ہے وہ کباب فروشتہ پہلے کباب لگایا کرتا تھا لنڈن کے علاقے گرین سٹریٹ کی ایک دکان پر اور پھر ایک بیگ میں پانچ دلہ گری والے جو ہے مائک پکڑ کر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جا جا کر کبھی حریم شاہ کے ساتھ کبھی کسی انڈے بدماج کے ساتھ اور وہاں سے جو ہے پیسے بٹور کے خبریں جنانے کے نام پر رقمیں بٹور کے اپنا پیٹر اپنا گھر بار چلاتے حصیت کیا ان کی حصیت یہ ہے کہ یہ نیا بیمار شریف کے پروردہ ہیں اور نیا بیمار شریف سے لفافہ لے کر اپنے گھر کا چولہ جلاتے ہیں نہ کمانے کے قابل ہیں ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں نولے لنگنے صافی ہیں اور دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں جب کبھی ان کو روٹی ڈال دی جاتی ہے کھا لیتے ہیں ورنہ یہ باؤں باؤں کر کے اسی طرح امران زیاز جیسے لوگوں پر بھونکتے رہتے ہیں تو ناظرین یہ ٹویٹ بھی آپ ذرا ملازہ فرما لی دیئے کہ کس شخص کا ٹویٹ ہے میں تو ان کا نام لینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ جس طرح سے انہوں نے امران زیاز پر یہ ٹویٹ کیا ہے یہ انتہائی شرمناک بات ہے میرے ذل میں ان کا ایک احترام کا رشتہ تھا لیکن اس ٹویٹ کے بعد میں نے یہ اندازہ لگایا کہ نہ تو یہ صافی ہیں نہ یہ کسی قسم کی انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سید بھی کہتے ہیں بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں وہ لوگ دیکھنے کو مر رہے ہیں جو کوفے کی نسل سے چلتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئے اور اپنے آپ کو سعادات کہنوانے میں ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے لیکن امران زیاز جیسے بیباق صافیوں پر جو ہے وہ باؤں باؤں کرنے سے باز نہیں آتے مو سے شکل سے ٹنڈوں سے چیروں سے یہ باؤں باؤں کرنے والے ہی لگتے ہیں اور کبھی بھی یہ ایسا موقع ہاستے نہیں جانے جاتے جب اپنے ان مالکوں کے کہنے پر یہ جو ہے وہ شرفا کی پگڑیاں اچھا لیں اور ان پر باؤں باؤں کرتے باؤںکتے نظر آئیں نیا بیمار شریف کی بیٹی نے ان کے بارے میں کئی مرتبہ کا ہے کہ یہ ہمارے پارٹو ہیں اور ہماری ٹوکریوں پر پلٹے ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں باؤںکنا شروع کر دیتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے مران زیاز پر بھی باؤںکنے کی کوشش کی ہے جو قابل مضمت ہے چلتے چلتے ان کا ٹویٹ بھی ملازہ فرما لیجئے یہ تو ناظرین دیکھا آپ نے آپ کو ویلا صافی بڑا اینکر تین سو ساڑھے تین سو ویوز والا اینکر کہنے والے بڑے صافی بننے والے ان شخصیت نے جن کا میں نے ٹویٹ آپ کو دکھایا کس طرح سے عمران زیاز پر تنقید کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا بھائی جو کباب بیچا کرتا تھا اور آپ بھی جو کباب جو ہے وہ اپنے علاقے سے کس بنا پر نکالے گئے تھے اس کے ایف آئی آر کی کافی بھی ہمارے پاس موجود ہے جس بنا پر آپ اپنے علاقے سے نکالے گئے تھے اور کئی سال تک پاکستان اپنے علاقے میں گشے نہیں کیونکہ جن لوگوں کے بچوں کے ساتھ آپ نے بدفل ہی کی تھی وہ آپ کو ڈونڈتے پھر رہے تھے اور اب آپ اپنے آپ کو بڑے انکر بڑے صافی کہتے ہیں لیکن عمران دیاز پر اس طریقے سے بونکنا بلکل کپلے برداشت نہیں ہے ہم اس کی مضمت کرتے رہیں گے اور آپ جیسے باقی جو میاں بیمار شریف کے پارٹو لفافی ہیں ان کی بھی مضمت کرتے رہیں گے پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپنے جانے